انتہائی پورا اعتماد اور مضبوط آساب کی مالک ایک نازک سی لڑکی شرمیلا فاروقی سیاسی جدوجہد کی مو بولتی تصویر ہے بڑے بڑے سیاسی شخصیات کے ہوتے ہوئے انہیں کے درمیان جس طرح انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے وہ ان کی سیاسی جدوجہد کا خاصہ ہے حلقوں میں سمارٹ گرل کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں وزیر علیہ السین کے مشیر کی حیثیت سے ان کی تقرری نے جہاں کچھ لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا وہیں ان پر کھل کر تنقید بھی کی گئی کیونکہ اپنے سے کئی سینئر سیاستانوں کو انہوں نے کہیں پیچھے چھوڑ دیا ان پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ سیاست میں نئی ہیں ان کا پیپلز پارٹی سے کوئی دیرینہ تعلق نہیں ہے لیکن جب بھی پیپلز پارٹی پر کوئی کڑا وقت پڑتا ہے تو دفاع کے لیے شرمیلا ہر پلیٹ فارم پر موجود ہوتی ہیں نہ صرف سخت سوالات کے جوابات دیتی ہیں بلکہ کھل کر تنقید پرداش کرنے کا مادہ بھی رکھتی ہیں شرمیلا فاروقی ایک سیاسی شخصیت تو ہے ہی لیکن سماجی طور پر بھی بہت ایکٹیو نظر آتی ہیں خاص کر خواتین کے حقوق کے لیے بڑھ چڑھ کر آواز اٹھاتی ہیں اور یہ بھی کہتی ہیں کہ انہوں نے چونکہ بہت کڑا وقت دیکھا ہے اس لیے دوسروں کی تکلیف کو بہت آنی محسوس کر سکتی ہیں ان کی دیگر خوبیوں میں سے ایک خوبی ان کا میڈیا فرینڈلی ہونا بھی ہے اور دیگر سیاستانوں کے برکس صحافیوں سے رابطے میں رہتی ہیں اور روایتی انداز سیاست کی ان کی شخصیت میں کہیں جگہ نہیں ہے